جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشہ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر فول بینچ بننا چاہیے اور قوم میں نسالہ چیزہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے اس کیس کو لائیو آنا چاہیے پوری قوم یہ ڈیمانڈ ہے کہ لائیو کیس آئے اور سنیں کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبرسی کرائے جا رہے ہیں تو یہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے قانون کے ساتھ اس ملک کے آئین کے ساتھ مزاک ہیں ہم نے ایکس پوس کرنا ہے اس چیز کو یہ ہمارا فرض ہے ہمیں لوگوں نے جو ووڈ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سادھی کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے لوگوں کے تحفظ کے لیے ان کی جان و ماہ کے تحفظ کے لیے یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر اس پہ تحفظ ہوگی نظر ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر کمیشنر بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے ساری اس کے پر فل بینچ اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائف دکھایا جائے پوری قوم کو کتنے اور شیجز بھی آئیں گے کمیشنر صاحب کہیں گے روالپنڈی والے کوئی سوال کر رہے ہیں ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھان لی کرائی گئی مجھ سے فارم فورٹی فائیو چینج کرائی گیا اس بیان کے بعد اقائب ہے اور ایک عجیب مزاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے دو مہینے پہلے آپ کا چیف بلیسٹر وہاں کا آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹے کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹے کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پرنڈی جیسے اتنے ہی پورٹر جگہ پہ کمیشنر بنا کے رکھا ہوا ہے یہ آپ کی پرسومنسی یہ آپ کی ٹیرم کومنٹس ہی جو آپ نے بنائی تھی پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بک پہ پوز کرتا تھا آپ اسے پکڑ لیتے سے یہ دی تیزی عام دکھا رہے ہیں جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے خدا کی قسم اگر اسے پاہ پر سے زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا رہا ہے تو نہیں اس قوم میں دشتگار بچے گا کوئی ہمارے ملک میں نمان شاہد فیروز بچے گا نجیب کترہ بچے گا لیکن ان کے لئے کچھ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی چھوڑ دو آؤ فرشتے بن جاؤ اب غلامی عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی آج میں کون کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں کہ آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھڑنا نہیں لگا ہوگے آپ اس پارٹی کو وورٹ تک نہیں دوگے آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے آپ اس پارٹی کے امیدوار نہیں بنو گے یہی غلامی ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں پھر ہمارے بچے شہد غلام سے کوئی بتر کوئی سٹیج کوئی کیٹنگری آئے گی وہ بنیں گے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم سٹینڈ لیں گے ہمارے اباؤ اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کے لئے تیار ہے ہم اسلام کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہاں پر تیار ہے ہم اس کے لئے بیٹھے ہیں